آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسی انسان کو کیسے جج کر سکتے ہیں تو کسی انسان کو جج کرنے کے لیے سب سے پہلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں امیر المومنین بیٹھو بہتے ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ بہت نیک ہے اس کے اندر بڑی اچھی صفات ہیں تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی لیندین کیا ہے کبھی اس سے کوئی چیز لیا ہے یا ادھار لیا ہے وہاں نہیں پھر پوچھا امیر المومنین نے کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا ہے سفر کیا ہے کہا امیر المومنین نہیں کہا پھر پوچھا کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں کہا میں نے اس کے ساتھ نمازیں بھی نہیں ادا کی حضرت عمر بن خطاب یہاں پہ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ نماز ادا کرو آپ اس کو دیکھو اگر وہ اللہ کے گھر میں جا کے نماز کو درستگی سے ادا کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اس طرح جوڑتا ہے جیسے صحیح معنوں کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے خالق سے حقیقی طور پر جڑ جاتا ہے اگر نماز اس کی اچھی ہے نماز کا پابند ہے اور نماز باجمات اور پانچ وقت کی باجمات ادا کرتا اور بروقت ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو آج ہم کسی سے جج کرتے ہیں ہم کسی سے جج کرتے ہیں ہم کسی بھی انسان کو جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی معلومتہ کیا ہے اس کے پاس سٹیٹس اس کا کیا ہے اس کے پاس گاڑی بنگلہ اس نے سوٹ کیا سب کو پینا ہوا ہے ہم اس کا دکھاوا دیکھ کر اس کو جج کرتے ہیں کہ وہ کیسا شخص ہے دیکھیں وہ عمر بن خطاب جنہوں نے بائیس لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کی اور بائیس لاکھ کلومیٹر مربع بائیس لاکھ کلومیٹر مربع کا رقبہ فتح گیا اور کائنات کے سب سے بڑے سکندر آدم فتوحات میں میرے عمر بن خطاب ہیں انہوں نے ہمیں کسی بھی انسان کو پرکنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ جو بندہ خالق کے ساتھ مخلص ہوتا ہے عبادات میں لاپروائی نہیں باتتا وہ کائنات کا عظیم انسان ہے تو آپ بھی بھائیو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیں میں نے مولانا وحید الدین سے یہ سنا کہ مولانا وحید الدین ہی یہ بیان کر رہے تھے امیر المومنین حضر عمر بن خطاب کا یہ واقعہ یاد مجھے بھی تھا لیکن میں نے جب ان کا واقعہ سنا تو آج میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچا ہوں کہ کسی بھی انسان کو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں تو بھائیو جو خالق کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہمیشہ مخلص ہی ہوتا ہے تو کریکٹر کو جب بھی جج کرنا پڑے تو آپ لوگوں کی نمازیں دیکھا کریں لوگوں کی صلح رحمی اللہ کے ساتھ اگر وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ کے بندے ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ کے مخلوق کو بھی محبت کریں گے تو کسی بھی انسان کو جج کرنے کا صحیح شرری طریقہ یہی ہے